کہنے کیوں تو اسلام آباد کیپیٹل کہلاتا ہے مگر بعض علاقے ایسے ہیں جو پرانے کھندرات کا منظر پیش کرتے ہیں تفصیلہ جانتے ہیں ساجد بھٹی کے اس ریپورٹ میں اسلام آباد کیپیٹل کا نوائی علاقہ سوحان حکومت کی ادم توجہ کی وجہ سے بہت سی بنیادی سوولیات سے محروم ہے اس سلسلے میں اہل علاقہ نے حکومت کے خلاف برپور اتجاد کیا اور اپنے حقوق کے لیے احواز بلند کی اس حلقے سے دو مرتبہ منتخب ہونے والے مسلم لیگ نون کے ایم این اے اور وزیر مملکت بریک کیٹ تارک فضل چودری پر اہل علاقہ نے خوب غم و غصے کا اہزار کیا وہ نا فضل ہے اور خدا اس کو ہدایت دے اور وہ اپنی جیبیں بھر رہا ہے اور اپنے فارم ہاؤسوں میں عیش و آرام اور وہ عیشیہ کر رہا ہے اس کے ساتھ چند لوگ لگے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور دنیا کو ڈراتا بھی ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں ان کو دیکھ لوں گا اور ہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہیں دیکھ لیں گے یہ علاقہ کل پورا مفلو جو کر رہ گیا تھا نہ کوئی امبولنس آ سکتی تھی نہ کوئی پیدل بند آ سکتا تھا یہ کہلاتا اسلام آباد ہے لیکن یقین کریں کہ یہ دنیا کا گندہ ترین علاقہ بن چکا ہے آج کل مونسون کی بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے پانی کے نکاسی کا کوئی بھی خاطر ہوا انتظام نہیں جس کی وجہ سے نہ صرف پیدل چلنے والوں کا جینا محال ہے بلکہ لوگوں کے گھر بھی گر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ حکومت وقت سے سخت نالا نظر آتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ تارک فضل چودری صاحب یہاں کے امینے ہیں اور انہی لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہے جن کی بدولت وہ مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر عوام کے آگ پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تارک فضل چودری صاحب یہاں کے لوگ جنوروں سے بھی بہتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں صرف آپ کی بدولت مربانی فرما کر اس علاقے کا ایک وزٹ کریں اور یہاں کے مسائل حل کریں کیمرامن اسرار شاہ کے ساتھ ساجد بٹی روز نیود اسلام آباد